بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرما کر ویلاج سے سرفراز فرماتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے پھر یہی محبت مخلوق خدا کو کھینج کر ولایت کے ان درخشان ستاروں کے در پر لے آتی ہے جہاں حلق خدا کو اپنی حاجت روائی مشکل کو شائی رانمائی اور قرب علائی پانے کے مختلف راستے نظر آتے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بھی بے شمار افراد نے فیض پایا اور پا رہے ہیں آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہے جن میں سے ایک یہ ہے حضرت سیدنا ابو عمر و عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبدالخلق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر تھے آپ نے وضو کر کے لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور دو رکتیں پڑی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک زوردار نارہ لگایا اور اپنی ایک چپل ہوا میں پھینکی پھر دوسرا نارہ لگایا اور دوسری چپل پھینک دی دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں پھر آپ تشریف فرما ہوئے حیبت کے سبب کسی کی پوچھنے کے جرت نہیں تھی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کچھ دن کے بعد عجم سے ایک کافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا ہمارے پاس حضرت عبدالقادر جہلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک نظر ہے ہم نے آپ سے اس نظر کے لینے میں اذن طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ لے لو تاجروں نے ایک من ریشم کچھ کپڑے کے تھان سونا اور آپ کی وہ چپلیں جو آوا میں پھینکی تھی پیش کی ہم نے حیرت سے پوچھا یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم سفر میں تھے کچھ ڈاکو جن کے دو سردار تھے ہم پر آ پڑے ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کو اترے ہم نے آپس میں کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لئے کچھ مال نظر مانے ہم نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا ہی تھا کہ دو عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا اور ہم نے ڈاکووں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے وہ آ کر ہم سے بولے آؤ اپنا مال لے لو اور دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے ہم نے دیکھا کہ دونوں سردار مرے پڑے ہیں اور دونوں کے پاس ایک ایک پانی سے بھیگی ہوئی چپل پڑی ہے پھر ڈاکووں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ